اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ القمر 45 نمبر سورہ سورہ القمر ستائیسوہ پارہ 45 نمبر سورہ سورہ القمر شروع کریں گے آنی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ اکبر استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ ربی زبین ما ربی زبین ما ربی شرح لی صدری ویسر لی عمری واحد ربزتا من لیسانی جفع وقالی الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول کریم بلوشی سفر اس سورہ کا آغاز سورہ القمر اسے ایک خاص واقعے سے ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں اس میں کفار نے نئیباق صلی اللہ علیہ وسلم سے کفار کے گروہ نے آکے موجزہ مانگا اللہ تعالیٰ طرح کے حکم سے نئیباق صلی اللہ علیہ وسلم نے جب چاند کی طرف اشارہ کیا تو چاند دو ٹکڑے ہو گیا اور ایک ٹکڑا مشتق ہو گیا اب یہ واضح نہیں ہے کہ یہ نظارہ جو ہے پوری دنیا نے دیکھا یا خالی قریش کو نظر آیا یا اس گروہ نے دیکھا جو گروہ ساتھ تھا واللہ علم بعد میں کچھ باتیں جو ہیں آپ جانتے ہیں کہ کچھ ایسے بھی ذکر سننے کو مطلب آئے ہیں تاریخی حوالے سے کہ ہندوستان کا بھی گراجہ تھا اس نے بھی کوئی صحابہ کی جواد دبائی تو ذکر کیا کہ میں نے یہ دیکھا تھا واللہ علم لیکن بہر علیس کا ذکر اللہ تعالیٰ میں اس واقعے کا کیا بھی جب اللہ تعالیٰ کی حکم سے نعی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اشارے سے چاند جو ہے وہ دو ٹکڑے ہو گیا ہمارے کے پاس ہاں لگی وہ گھڑی اور پھٹ گیا چاند یعنی کہ چاند کا پھٹنا گویا لطبہ تعالیٰ ہے کہ یہ جو موجزہ ہے یہ قیامت رزبیق آنے واری نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے کہ یہ نشانی ہے اور اگر وہ دیکھیں کوئی نشانی ڈالتے ہیں اور کہے یہ جادو ہے چلا آتا پہلے بھی جو موجزہ کوئی دیکھتے تھے تو یہی ان کا روئیہ تھا اب بھی جو موجزہ دیکھتے ہیں اس کی بھی یہی روئیہ ہے کوئی بھی نشانی دیکھتے ہیں کوئی بھی موجزہ اللہ کا دیکھتے ہیں تو کہتے ہیں کہ یہ جادو ہے اور جھٹایا اور چلے اپنی چاؤں پر اپنی ہوا پر اور ہر کام ٹھیر رہا ہے ایک وقت پر کہ ہر معاملہ مکمل ہوگا اللہ تعالیٰ نے ہر ایک اپنا ایک وقت تیہ کیا ہوئے اور یہ لوگ جو اپنی خواہشات پر اپنی چاؤں پر چلتی ہیں اور پہنچ چکے ان کے عوال جتنے میں ڈانٹ ہو سکتی ہے مزدجر بہت زیادہ ڈانٹ تو ہر معایہ کہ جتنی سخت ڈانٹ دی جا سکتی ہے وہ پہنچ گئی پوری اکل کی بات ہے پھر کام نہیں کرتے ڈر سماتے اور حکمت بالغہ اللہ تعالیٰ طرف ہر معایہ کہ یہ جو ڈانٹ ہے قرآن کے اندر یہ سخت ڈانٹ ہے یہ بڑی حکمت کی بات ہے بہت بڑی حکمت ہے اس ڈانٹ کے اندر اور ہم جانتے ہیں کہ قرآن کی عدایت دینے کا جو سلسلہ ہے اس لیے مختلف حصے ہیں کچھ جو ہے وہ عقل کو دعوت دیتے ہیں کچھ جذبات سے مخاطب ہوتے ہیں اس طریقے سے مختلف طریقے انسان کو عدایت کے جتنے طریقے ہیں اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر استعمال کیے کبھی انسان جو ہے وہ خوف سے عدایت پاتا ہے اور کبھی امید سے خوف عدایت پاتا ہے کبھی امید ہوتی ہے کبھی گہری سوچ کی دعوت دی جاتی ہے تو مختلف طریقے جو اللہ تعالیٰ طرف ہم ہے کہ اس کا اندر بہت بڑی حکمت ہے کہ یہ جو ڈانٹ سے ان کو در سنانے کے لیے سو تو ہٹا ان کی طرف سے جس ان پکارے پکارنے والا اندیکھی چیز کو شہین نکر اندیکھی چیز بھی ناپسندہ چیز بھی ہے کہ آپ اس کے پاس کے جب تک قیامت آجے آپ ان کے پاس سے ہٹ آئے آپ ان کو چھوڑ دیں نمی آنکھیں نکل پڑیں کبروں سے جیسے ٹڈڈی بکھر پڑے کہ جیسے ان کیامت ہوگی اس نے حالتی ہوگا کہ آنکھیں نمی کر کے نکل آئیں گے بے نام کبروں سے جن کبروں پر کوئی نشان نہیں ہوگا اس نے ٹڈڈی دل نکلتی ہے اس طرح نکل کے یہ پھیل جائیں گے دورتے جامع پکار پر کہتے منکر یہ دن مشکل آیا موختین موختین یہ اگر آپ دیکھیں گے تو سورہ ابراہین کی بھی آیت نمبر تیال تالیس ہے غالبا کہ یہ جو کیفیت جب یہ اس نے کیا ہوتا اتنے اٹھیں گے موختین مطلب یہ کہ نگاہ جو ہے وہ ٹارگٹ پر جمع ہوئی ہوگی نگاہ ٹارگٹ پر ہوگی اور دورتے جا رہے ہوں گے یہ سورہ ابراہین قدر بھی یہ نقشہ رہا تالیس نے بھی آن تمہیا تو یہ دورتے جا رہے ہوں گے اور کہتے ہوں گے کہ یہ دن بڑا مشکل آیا یوم حصر یہ بڑا مشکل دینا آ گیا جوٹلا چکے ان سے پہلے نو کی قوم پھر جھوٹا کہا ہمارے بندے کو اور گولے دیوانہ ہے اور جڑک لیا اور رہا تالیس نے پہلے بھی آپ سے پہلے بھی بات کہا چکے کہ یہ سارا جو معاملہ ہے ہدایت کا آخری طریقہ انسان کی عطایت کہ یہ ہوتا ہے کہ لیبارٹری کے اندر جا کے اس تھیوری کو ٹیسٹ کیا جاتا ہے ہم نیوٹن کی فلان 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 تھیوریاں پڑھتے ہیں تو آخری پھر لیبارٹری بھی جا کے ثابت کرنا پڑتا ہے یہ تھیوری ٹھیک ہے تو اللہ تعالیٰ نے جب قیامت کا سارا جکر کر کے تو جو لیبارٹری کے تجربے دنیا میں ہوئے تھے وہ سامنے کیا حضرت نو نے بھی یہی کہا تھا کہ اللہ یہ کہا قیامت آئے گی اللہ تعالیٰ اس نے انصاف کنائے گا تو ایک چھوٹا تجربہ لیبارٹری کا حضرت نو کی قوم کے ساتھ ہوا سالے کی قوم کے ساتھ ہوا حضرت حوت کی قوم کے ساتھ ہوا حضرت لوت کی قوم کے ساتھ ہوا کہ یہ چھوٹے تجربے لیبارٹری کے کنٹرول تجربے کے طور پر اللہ تعالیٰ نے یہاں بھی دکھایا کہ دیکھو یہ جو بات پیغمبر دعویٰ کر رہے ہیں یہ معاملہ ایسے ہی ہوگا تو انہوں نے حضرت نو سے جگڑا کیا اور آپ دیکھیں حضرت تعالیٰ فرانتا ہے کہ بولے دیوانہ ہے وز دجرب یہ قرآن بھی جرکنے کی آیتیں ڈانٹنے کی آیتیں استعمال کر رہے ہیں ان کو اداعیت دینے کے لیے اور یہ نو کی قوم بھی جو ہے حضرت نو کو جو ہے وہ ڈانٹی تھی جرکی تھی پھرکار آپ نے رب کو کہ میں دب گئے ہوں انہیں مغلوب ہوں فنتصر فنتصر حضرت دو نے یہ نہیں کہا کہ آپ میری بدد کیجئے فنسر نہیں کہا فنسر نہ لئے قوم القافر ہیں اسے ہم دعا بھی کرتے ہیں فنتصر کہ آپ ان سے بدلہ لیجئے حضرت دو نے رتواترہ سے یہ دعا کی کہ آپ ان سے بدلہ لیں ظاہر ہے نو ساڑھے نو سو سال تک انہوں نے جو کچھ قوم نے کیا حضرت دو نے آخر کار یہ کہا پھر ہم نے کھول دی یہ دھانے آسمان کے ریل سے پانی کے تو آسمان کے دروازے اس اندازہ ہوتا ہے کہ آسمان کے لئے کوئی دروازے کوئی پردے اس قسم کیسے نہیں ہے وہ سورہ رحمان بھی اندازہ ہوتا ہے وہ اللہ تعالیٰ ترہاں کھول دیا اور بہاد یہ زمین سے چشمیں پھر مل گیا پانی یہ کام پر جو ٹھہر رہا تھا اور اسی طرح زمین سے پانی گلنا شروع ہو گیا اور اوپر بیچے سے مل کے یہ معاملہ جو ہے پانی کا ہو گیا اور سوار کیا اس کو ایک تختوں اور کیلوں والی پر بیٹی ہی ماری آنکھوں کسانے بدلہ اس کے طرف سے اس کی قدر نہ اور پھر لطبہ طرف ارمایا کہ ہم نے الواہن لوح جیساں تختہ کہتے ہیں لوح لوح اس سر تختے والی سے اور دوسر دوسر یہ کیلے ایک فلیٹ سرفیس والی جس کے اندر کیلے تھی اس پہ آپ آپ یہ دیکھیں کہ حضرت نو علیہ السلام کا کیا تجربہ تھا انجینرینگ کا وہ کس طرح بنا ستے تھے کشتی یا ان کو کیا تجربہ تھا کشتی کو اس مندر میں چلانے کا یا دریاء میں چلانے کا ہم نے جو ہم نے ان کو تربیت دی ہم نے ان کو یہ ساری مارمہ رسکایا اور اس کی طرح سے سی قطر نہ جانی تھی اور ہم نے اس کو دینے دیا نشان کر پھر کوئی ہے سوچنے والا اس کو ہم نے نشانی بنا دیا آپ جانتے ہیں کہ موقع جنگوں پہ ابھی تک یہ جودی پاڑی پہ اور آگمشیز کی تحقیق ہو رہی ہے ترکی کے اندر کی ذکر ہے کہ کشتی ملی ہے والا اللہ علا موقع داوے ہیں تو میں ہے کہ ہم نے اس کو نشانی بنا دیا پھر کیسا تھا میرا عذاب اور میرا ڈراما تو اب یہ دیکھیں کہ یہ جو قیامت کا چھوٹا موڈل دنیا کے اندر آیا یہ جو دو آتا پیغمروں کا کیا سمجھتے ہو اس کو کیسا تھا یہ اور ہم نے آسان کیا قرآن سمجھنے کو پھر ہے کوئی سوچنے والا یہ بڑی زبدست آیت ہے اللہ تعالی زور دے کے بڑا ہی کیا کہتے ہیں اس کو وزن ڈال کر گارنٹی دے رہا ہے کہ ہم نے اس قرآن کو بہت آسان کر تو ہے کوئی اللہ کو جو یاد کرنا چاہے اور یہ جو لفظ ہے مدکر بڑی لمبی ہے گرمیٹک بیعت سے اس کا نرم گئے تو بات مشکل ہو جائے گی قائدہ یہ ہے کہ جتنی مشکل عربی زبان نے کسی لفظ کی ادائیگی ہوتی ہے اتنا مشکل ہوتا ہے عمل کرنا جتنا مشکل لفظ ہوگا عدائیگی کے لیے اتنا ہی عمل مشکل ہو جائے گا یہ قائدہ ہے تو اللہ تعالی نے مدکر جو لفظ استعمال کیا یہاں پہ یہ اس فارم کا سب سے آسان عدائیگی بلا لفظ ہے یعنی کہ اللہ تعالی یہ کہہ رہا ہے کہ کوئی ہے جو کہ تھوڑی سی بھی کوشش کر کے ہلکی سی کوشش کرے ہدایت لینے کے لیے ہلکی سی کوشش کرے یہ بین و سطور یہ بات کی جاری ہے بلاغہ کے اندر کہ کوئی ہے جو ہلکی سی کوشش کرے اور گارنٹی دیا ہے کہ ہم نے اس کو جو ہے بہت آسان کر دیا اور یہ وارننگ کے طور پر ہے یہ اور اس میں بلت فطر فرمائے کہ یہ ہم نے نہایت حکمت کے ساتھ اس کو بڑا آسان کر دیا ہے گارنٹی کرتے ہیں جو کوئی ہلکی سی کوشش بھی کرے پھر کیسا تھا میرا عذاب اور میرا ڈرانا ہو جھٹلایا آدھ میں پھر کیسا ہوا میرا عذاب اور میرا ڈرکا ہم نے بھیجن پر بہت ٹھہری سناٹے کی سر سرن ریہن سر سرن سر سرن بہت تھنٹی اور کیا کہیں گے اس کو جی جو وہ تابڑ توڑ لگاتار تابڑ توڑ ایک ہوا بھیجی ان کے پر جو بہت شدید تھنڈ تھی اس میں ایک نوست دن جو چل گئی وہ کھاڑ ماتی لوگوں کو جیسے وہ جڑیں کھجور کی ہیں وہ کھڑی پڑی نہر منکائر منکائر اندر سے کھوکلی کہ ہڈیاں ان کی ٹوٹ چکی تھی اس ہوا سے مت ان کے اندر سے ہڈیاں ٹوٹ چکی تھی بلکو اندر سے ایک کھوکلے ہو گئے تھے اور ایسے اٹھا کے ہم نے ان کو مارا تنزیوں ناس جس طرح گھاس یا پودا نہیں اس طرح کھارتے ہیں زمین میں سے اس طرح اٹھایا اس میں انسانوں کو جن کے اندر سے ہڈیاں ٹوٹ کے وہ کھوکلے ہو چکے تھے اس کیفیت میں اس مسلسل تھنڈی آنے والی ہوادن کو اٹھایا پھر کیسا ہوا میرا عذاب میرا ڈر کا اور ہم نے آسان کیا قرآن سمجھ دیکھو پھر ہے کوئی سوچنے والے جو ٹلائے سموت نے ڈر سوانے والے پھر کہنے لگے کیا ایک آدمی ہم میں کا اکیلہ ہم کو ہم اسے کہنے پر چلیں گے تو ہم غلطی میں پڑے اور سودا میں تو ہم نے تو بفوفیق بات کی پاگل پا کیا اتری اس پر سمجھ ہوتی ہم سب میں سے کوئی نہیں یہ جھوٹا ہے بڑائی مارک کیا ہم سب میں سے یہ ویس پر اتری ہے نہیں یہ جھوٹا ہے اور یہ جو ہے انسٹیبل ہے اس کا پاگل پاگل اس میں دیوانگی ہے اس کو یہ بڑائی مارتا ہے آپ جان لیں گے کل کو کون ہجھوٹا بڑائی مارتا جن کو سمجھ آ جائے گی ہم بھیجتے ہیں انتی ان کے جانچنے کو اس کو دیکھتا رہا ہے ان کو وہ ٹھوڑا ٹھہرہ رہا ہے کہ یہ انتی جو آئی ہے نظر تبارہ وطالہ کی جو فتنہ تم یعنی کہ ایک بہت بڑا ٹیسٹ امتحان کے طور پر اس کو بھیجا گیا اور سنادے ان کو کہ پانی کا پانٹنا ہے ان میں بار باری پر پہنچنا ہے اب یہ اتنی اتنی بڑی تھی کہ یہ ایک وقت میں پورا کونہ جو ہے وہ خالی کرتی تھی تو پھر انہوں نے کہا کہ دن مقرر کرنے کہ باقی لوگ جو ہیں ایک دن پانی پیئے اور ایک دن یہ اتنی پانی پیئے اور یہ ذکر قرآن میں دو تین جگہ آ چکا ہے پھر کہا کہ اس کو اٹھنی کا نقصان نہ پجاؤ پھر فکارے اپنے رفیق کو پھر ہاتھ چلایا اور کٹا تو انہوں نے اپنا دوست جو ایک بدماش کس میں گھنڈا کس میں کا دوست تھا اس کو بلایا اور اس نے کہا کہ اس نے کہا ہم جانتے ہیں آگے بھی فکر زبو ہا واہ کرو ہا آگے تیس میں صورت وائر پارے کے اندر تو سالح کی سوٹنی کو اس نے جو ہے وہ اس نے اس کو زبا کر دیا گردن تو اس کی تلوار ماری ہے پھر کیسا ہوا عذاب میرا عذاب اور میرا ڈر کا ہم نے بھیجی ان پر ایک چنگاڑ پھر رہ گئے جیسے روندی بار کھانٹوں کی کہ جیسے جو کرنے کے بعد کیا کہتے ہیں اس کو تریشر کے بعد جو پیچھے زمین جو بوسا سا پیچھے رہتا ہے پیچھے جو پڑ پڑی رہتا ہے یہ انہی کیفیت ہوگی اور ہم نے آسان کیا قرآن سمجھنے کے پھر کوئی ہے سوچنے والا باب ہیں اور ہم نے آسان کیا ملین ملین موسیقی موسیقی